کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے مطلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہم صلی 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 الل وضیفہ اندین افیشل چینلل کی جانب سے تمام بہنوں اور بھائیوں کو تمام سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو سامنے محترم آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ماہ رمضان مبارکی 29 شب کے چار خاص نوافل لے کر رہے ہیں اور ان نوافل کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے ان کی بہت ہی زیادہ برکت ہے یہ وہ نوافل ہیں جو کہ آپ نے 28 رمضان مبارکی رات کو یعنی 28 رمضان مبارک کا جو مغرب کا وقت ہوگا اس کے بعد 29 شب شروع ہو جائے گی تو جب 29 شب شروع ہو جائے تو آپ جب چاہے یہ آپ پر نوافل جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں آپ نے نوافل کا جو طریقہ ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو مقبل طور پر بتا دوں گا آپ نے یہ ویڈیو آپ سے گزاری شاہ گیا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آسکے اور بعد میں آپ کو کسی کی بھی کوئی کنفیوزن نہ رہے کیونکہ بعد میں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ کومنٹ میں پوچھتے ہیں اور پھر ہم اتنے سارے جب کومنٹس ہو جاتے ہیں تو ہمارے لئے جواب دینا ہر ایک کو انڈیویلی طور پر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ہم آپ کا کومنٹ کا جواب نہیں دے پاتے جس کے بعد آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے کومنٹ کا جواب نہیں دے پائے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو ور سے سنیں اور اس کو انڈ تک دیکھ لیں تاکہ آپ کو سب کچھ اسی میں سمجھ آجائے اور آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہن بھائی مسلمانی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو صدقہ جائیے سمجھ کر سواب کی نیت سے آپ اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بھلا ہو جائیں کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے بھلایی کا مہینہ ہے نیکی کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو اس کا جو عجر ہے وہ آپ کو اللہ تعالی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالی آپ کو عطا کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے اس پر عمل کا لیا تو انشاءاللہ تعالی کیونکہ وہ اللہ پاک کی ذات ہے اگر اس کو چاہے تو وہ ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے کوئی چھوٹا سا زندگی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی ہو اگر وہ اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہماری پکشش فرما سکتے ہیں تو اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ نیکی بھی ہو جائے بھلا بھی ہو جائے اور اللہ پاک بھی جو ہیں وہ ہم سے اس چھوٹی سی نیکی سے خوش ہو جائے اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب یہ عمل کریں یہ نوافر اضع کریں تو آپ ہمیں لازمای اگاہ کریں تاکہ ہم بھی آپ کے لئے خصاصی دعا کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں جب آپ اپنے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیں مزیم فالنینے چینل کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور ہم بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو امیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اور یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات مشکلات دور فرمائے اور آپ کے تمام زندگی کے تمام آپ کو خوشحالی اطاف فرمائے اور اس کے ساتھ آپ کی جو ہے تمام نیک جائز تمنعیں جو کہ آپ دلوں میں بسائے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک پوری فرمائے گا اللہ پاک پوری فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ آپ کی رمضان کے صدقے وہ حاجات قبول فرمائے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رمضانہ مبارکی نتیسویں شب کو آپ نے چار اکن نفل ادا کرنے ہیں ناظرین رمضانہ مبارک آخری اشرہ جو ہے وہ آپ بلکل ہار سے جانے مت دیں کیونکہ یہ اشرہ وہ ہے کہ جس کی تاک راتیں جو ہیں وہ پانچ تاک راتیں ہیں اور ان میں سے کسی ایک تاک رات میں جو ہے وہ شب قدر چھپی ہوئی ہے اب اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور تلاش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر رات کو عبادت کریں تاکہ اگر کسی بھی رات کو شب قدر ہو تو وہ عبادت جو ہم کریں گے وہ شب قدر میں ہی کاؤنٹ ہو جائے گی اگر کسی بھی رات کو فار ایکزمپل آپ یوں ہی سمجھ جائیں کہ اگر 29 شب کو شب قدر ہوئی تو آپ جب یہ نوافل ادا کریں گے تو وہ شب قدر میں آپ اس طرح سے شامل ہو جائیں گے کہ وہ نوافل جو ہیں وہ آپ نے شب قدر میں پڑے ہیں تو ناظرین میں آپ کو نوافل بتا دیتا ہوں اگر کسی بھی رات کو اس میں ہر رقد میں یعنی ہر رقد میں کے اندر آپ نے صورت الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ صورت القدر اور تین تین مرتبہ صورت اخلاص پڑنی ہے ناظرین صورت اخلاص تو ہم پہلے بھی نماز میں ادا کرتے ہیں اور صورت القدر جو ہے وہ بھی ہم کئی بات جو ہے وہ ہمیں آتی بھی ہے ماشاءاللہ اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں صورت اخلاص بھی اور صورت القدر بھی یہ دونوں صورتیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ کر ان کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ رمضان مبارک کا مہینہ اور ویسے بھی یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ شورٹ سی صورتیں ہیں اور یہ ماشاءاللہ آپ سب کو یاد بھی ہوں گی تو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں آپ نے یہ نوافل جو ہیں وہ لازمیدہ کر لینا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی بھی کنفیوجن ہے یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صورت القدر جو ہے وہ آپ کو بتا دی جائے کہ وہ صورت القدر کونسی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں صورت القدر جو ہے وہ آپ کو قرآن مفاق کے تیسے پارے میں مل جائے گی اور یہ صورت جو ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے تھوڑی سی جو ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مل کر ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ جو ہے ودود پاکہ نظرانہ پیش کرنے میرے گزارش ہے آپ میرے سال مل کر پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علیہ محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علیہ ابراہیم وعلى آلIPراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک ألا محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلى آلิبراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو صورت ہے یہ ہے صورت القدر اور یہ تیس میں پارے میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صورت اخلاص بھی جو ہے وہ بھی پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا آَحَدْ سامین محترم آپ نے یہ جو صورتیں دو سنی ہیں صورت اخلاص اور صورت القدر یہ آپ نے ہر رقض میں آپ نے پڑھنی ہیں اور آپ نے دو دو رقض کر کے نفل نماز ادا کرنی ہیں اور ہر رقض میں آپ نے صورت الفاتح کے بعد ایک مرتبہ صورت القدر اور تین تین مرتبہ آپ نے صورت اخلاص پڑھنی ہیں اور اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے ستر مرتبہ صورت علم نشرا پڑھنی ہیں صورت علم نشرا جو ہے وہ بھی آپ قرآن پاک سے دیکھ کر آپ پڑھ لیجئے گا کیونکہ اب وہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ کو پڑھ کر سناؤں تو آپ صورت علم نشرا جو ہے وہ آپ نے سلام پھینے کے بعد ستر مرتبہ پڑھنی ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ایمان کی سلامتی اور ایمان کی مضبوطی اطاع ہوگی ایمان کی سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ سلامت رہے گا اللہ پاک آپ کا جو دین ایمان ہے وہ اس کو سلامت رکھیں گے ناظرین اگر یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے لیے چار نوافل ادھام ادا کریں گے تو ایمان کی سلامتی ہمیں حاصل ہوگی تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ جس شخص کا اس دور میں ایمان سلامت ہے اس کے پاس اس سے علاوہ اور کونسی اس سے بڑی دولت ہے کہ اس کا ایمان سلامت ہے آج کے دور میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے اگر ایمان سلامت ہے تو انسان بہت دولت مند ہے تو ان نوافل کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ آپ رمضان و مبارک کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کا سلامت رکھے گا اور آپ کی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے گا تو جو لوگ بہن بھائی جو بھی ہیں وہ انتیس ویش آپ کو جب یہ نوافل ادا کریں یا کوئی اور بھی نوافل جب آپ ادا کریں تو میری آپ سے گزاری شاہ کہ آپ ان نوافل کو بھی سال لازمی ادا کر لیجئے گا تو میں امید کھٹا ہوں آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ آگے صدقہ جاریے سمجھ کر شیئر کریں گے اور آپ یہ نوافل جو ہیں وہ لازمی ادا کریں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اور ہمیں ہمارے ایمان کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی وظیفے کے ساتھ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی تمام حاجات مشکلات ختم فرمائے حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھار دے گو صاحب بھی ہمارے لئے دعا لازمی کیجئے گا جب اپنے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں لازمی یاد رکھئے گا تو اپنا خیار رکھئے گا ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ